بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہلے مہمان پرنسپل شالہ مار میڈیکل کالج پروفیسر محمد زائد بشیر صاحب ہیں ان کے پاس ایک اور عزاز بھی ہے پریزیڈنٹ ہیں سوسائیٹی آف فرینزک میڈیسن اینڈ ٹکسکالجی کے میرے دوسرے مہمان پروفیسر آمیر بشیر صاحب ہیں شعبہ فرینزک میڈیسن لار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے سرورہ ہیں ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر میاں عبد الرشید صاحب میاں صاحب کا تعرف جو ہے وہ ایک طویل تعرف ہے اس شعبے کے حوالے سے اپنے متعلقہ شعبے میں ان کے خدمات جو ہیں وہ طویل ہیں آج کے لئے ایک نیڈی میڈیکل کالج کے سربراہ بھی ہیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں کالج آف فیزیشن اینڈ سرجن پاکستان جو کہ پوسٹ ریجویشن کے حوالے سے ہمارے ملک کا ممتاز ادارہ ہے اس کے دین ہیں اپنے شعبے یعنی فرنزک میڈیسن کے تمام معزز مہمان اگرامی کو السلام علیکم اور خوش آمدید سب سے پہلے پروفیسر زائد بشیر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سر ہمیں یہ بتائیے کہ فرنزک میڈیسن بیسکلی ہے کیا اور اس شعبے کی جو ہم دیکھیں تو اس شعبے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرنزک میڈیسن کا تعلق جو ہے قانون سے بھی ہے اس کا تعلق پالیسی سے بھی ہے اس کا تعلق جو ہے جسٹس کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ہے اور یقینی طور پر جب ہم یہ شعبے کو اپنے تناظر میں دیکھیں تو اس کا تعلق میڈیسن سائنسز سے بھی ہے اور تیسرے سال ایم بی بی ایس میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے آپ ایک جو ہیں ماہرے تعلیم بھی ہیں میڈیکل ایڈیوکیشنس بھی ہیں تو سر اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فرنزک میڈیسن ہے کیا کامران صاحب میں بڑا پہلے تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا فرنزک میڈیسن جو لفظ ہے فرنزک یہ نکلا ہے فورم سے جو پرانے روم میں فورمز ہوتے تھے جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھی ڈیبیٹس ہوتی تھی اور یہ ڈسکشنز لیگل میٹرز کے اوپر ہوتی تھی تو یوں اگر کہا جائے تو فرنزک کا مطلب لاؤ ہے اور فرنزک کے ساتھ جب میڈیسن آتا ہے تو میڈیسن کے متعلق لاؤ کے جو ایسپیکٹس ہیں ہر وہ چیز جس میں کوئی لیگل ایسپیکٹ آئے میڈیکل پریکٹس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف میڈیکل لیگل کیسز ہوں یا اٹاپسی ہو لیکن ڈاکٹر کی جو کلینیکل پریکٹس میں نیگلیجنس آتی ہے ایتھکس آتی ہے وہ بھی سارے فرنزک میڈیسن کے دومین میں آ جاتی ہے یہ مختصر سی ہے فرنزک کے مطلق اور بہت پھیل گئی ہے ویسے یہ فرنزک کیونکہ لفظ اتنا مستعمل ہوتا ہے کہ موبائلز کا فرنزک کروالیں مختلف کمپیوٹرز کا فرنزک کروالیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے یہ کیا ہے مطلب فرنزک کا مطلب یہی بیسے کے لیے آپ نے بتایا کہ فورم سے ویسے یہ لفظ دکھلا ہے فرنزک کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ لاؤ سے نکلا ہے اور قانون کا مطلب ہے تو کسی بھی چیز کا جو قانونی پہلو ہے وہ فرنزک آ جاتے ہیں تو فرنزک اکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے فرنزک انتھرپولوجی بھی ہوتی ہے فرنزک ملیکل بائلوجی بھی ہے تو ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں فرنزک میڈیسن سے لیکن اب ہر چیز میں ایک فرنزک ایسپیکٹ اگر ایک ائر کریش ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک فرنزک آڈٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیا بجا ہوئی تو وہ فرنزک بیسیکلی کسی بھی چیز کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس کو ہم فرنزک اکاؤنٹنگ یا فرنزک میڈیسن یا فرنزک ٹاکسیکالوجی وہ اس طرح ٹھیک ہے تو اس کا مختصر تاریخی ارتقاء آپ کے شعبے کا کس طرح ہوا فرنزک جی اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی جو اولڈسٹ پرفیشنز ہیں اس میں ہے فرنزک ٹھیک ہے کیونکہ جب پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک لا کا آدمی اور ایک میڈیسن کا آدمی ہوتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پہلے اٹوپسیز شروع ہوئیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جی اگر کوئی آدمی کی دیتھ ہو گئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے اور انہوں نے اٹوپسی کر کے یا اس کو کھول کے دیکھا یہ روم میں بھی ہوا اور چائنہ میں بھی یہ تقریبا پانچ ہزار پہلے یہ سائنس ڈیولپ ہونا شروعی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ارتقاء ہوتا گیا اور اب تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ فرنزک کا جو ایسپیکٹ ہے یہ لیڈ کر رہا ہے for example فرنزک انیلیسز جو ہے اس نے پھر باقی شعبوں میں انیلیسز کو پرموٹ کیا because اس میں فرنزک کے جو بھی ایسپیکٹ ہے اس میں جو آپ کی ماہر جو ایکسپیٹیز ہے اور جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے باقی شعبوں کے مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ایک ایک نکتہ جو ہے وہ قانون کے تحت انیلائز ہوتا ہے اور چیلنج ہوتا ہے اس لیے اس میں ڈیپت اور اس میں جو ایکسپیٹیز ہے وہ زیادہ انوالڈ ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے پروفیسر عامر بشیر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ ممتاز میڈیکل ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں ایم بی بی ایس میں طبی نصاب میں اس کی اہمیت مسلم ہے کیونکہ قریباً پندرہ سے سولہ سبجیکٹس کا امتحان جو ہے ٹوٹل پانچ سالوں میں ایم بی بی ایس کے سٹورنٹ نے دینا ہوتا ہے جس کے بعد اسے ایم بی بی ایس کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے اور فرینزک میڈیسن ایٹس ون آف دے فیفٹین اور سکسٹین سبجیکٹس لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ہاں اس طرح پنپ نہیں سکی اور چوائس جو ہے ہمارے میڈیکل سٹورنٹس کی آفٹر گریجویشن یہ ابھی بھی نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے سرے فیرس چوائسز میں یہ ابھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ بہت شکریہ آپ کا میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا آپ کے سوال کے برے میں پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس کا ارتکاہ یا شروعات کہلیں کافی دیر سے ہوئی تقریباً ایٹیز میں سانٹیفک بیسس پہ اس سے پہلے یہ کچھ اس طرح شبہ بقیدہ طور پر منظم طور پر کام نہیں کر رہا تھا تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ابھی یہ اپنی انفینسی میں ہے اور اس طرح آگے لے کے چلے اس کے علاوہ کچھ سماجی روجانات بھی ہیں مثلاً اس میں کچھ ایڈمسٹیٹیو ایشیوز بھی ہیں اکثر لوگوں کو تو پہلی بات یہ کہ آگاہی ہی نہیں ہے کہ یہ شبہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے ان کے مسائل جو قانون سے متعلق ہیں میڈیکو لیگل مسائل ہیں خدا نہ خواستہ کوئی غیر فطری موت ہے کوئی ضربات ہیں کوئی جھگڑے وغیرہ کی بات ہے تو اس میں جو بھی وہ ایگزیمنیشن ہے وہ اپورٹنٹ ہے ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس کی سرپرستی بھی اس انداز میں متعلقہ اداروں سے جو ایکریڈٹ کرتے ہیں یا الہاق جن سے ہمارا ہوتا ہے یا ریگولیٹری باڈیز ہیں جی ریگولیٹری باڈیز جیسے ہماری کنٹری کی ہیں جو میڈیکل ایڈوکیشنگ کو دیکھتی ہے ان کی بھی بہت زیادہ توجہ جتنی ہونی چاہیئے تھی اتنی نہیں رہی میں مثال کے طور پر اگر آپ سے ارس کروں کہ یعنی بہت عرصے سے کوئی تقریباً اگر 35-40 سال میں غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ تقریباً 30 سال کا میرا بھی ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے الحمدللہ تو ایک سو گھنٹے صرف پورے تقریباً سات ہزار کے قریب گھنٹوں میں سے جو پانچ سال پر مولی گھنٹے جو ہیں چھہزار پلاس گھنٹے جی ہیں تو اس میں سے صرف سو گھنٹے ہیں اور وہ بھی نئے کے مطابق ہوئے ہیں جی ابھی حالیہ طور پر ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے تو اس میں سے صرف سو گھنٹے ہیں یعنی اس پر دوبارہ کوئی نظر انداز ہو گیا ہے کسی حد تک اس ریویو میں بھی تو یہ بھی وجہ ہے کہ جب ایک سٹوڈنٹ کو ایک دوسرے لوگوں کو پڑھانے والوں کو اس پر جتنے اس کی اہمیت دی جائے گی خاص طرح پر اس کے گھنٹوں کے حساب سے اتنے گھنٹوں میں یہ سبجک پورا نہیں پڑھایا جا سکتا ایون انڈر گیجوٹ لیولز میں میں ٹیچنگ آرز کی طرف آؤں گا ہمارے ساتھ پروفیسر زائد بشیر صاحب موجود ہیں اور یہ ناظرین ایک میڈیکل کالیج شاہل ہمارے میڈیکل کالیج میں بطور پرنسپل بھی اپنی خدمات سر انجاب دے رہے ہیں ممتاز میڈیکل ایڈوکیشنس بھی ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیتے ہیں ٹیچنگ آرز کی جو پروفیسر آمر بشیر صاحب نے بات کی ہم اگر ایم بی بی ایس کا نصاب دیکھیں طبی نصاب دیکھیں میڈیکل کریکلم دیکھیں تو یہ قریبا جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن جو نیا آیا ہے اور صاحب کا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل جو تھی وہاں پہ پانچ ہزار گھنٹے تقریبا تھے تب بھی سو ٹیچنگ آرز تھے اور اب جو ہے ایک میڈیکل جو سٹوڈنٹ ہے اس نے چھ ہزار ٹیچنگ آرز کے قریب جو ہے وہ میڈیکل اپنے ٹیچنگ آرز پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس میں وہ پندرہ یا سولہ سبجیکٹس جو ہیں اس نے پڑھنے ہوتے ہیں ابھی بھی جو ہے پہلے بھی سو آرز تھے اور ابھی بھی سو ٹیچنگ آرز اس پورے پانچ سالوں میں تیسرے سال میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا کریکلم ہے کہ جتنی امپورٹنس ہے اس سبجیکٹ کی اس کے مطابق یہ پروپورشنیٹ یہ تناسب سے ہیں کامران صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ یہ سو گھنٹے جو ہیں بہت کام ہیں اور جتنا کریکلم کانٹنٹ ہے اس کو پھر مناسب طریقے سے کور نہیں کیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ جی تقریباً سب میڈیکل کالجز میں جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پڑھایا جا رہا ہے جبکہ ڈاکیمنٹ صرف سو ہے اور اگر ہم اپنے بورڈر کے کروس دیکھیں پریباً یہی کریکلم ہے یہی سبجیکٹ ہے اور اسی طرح پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اکثر پروونسز میں یہ دو سال میں پڑھایا جاتا ہے یہ 3 اور 4 میں اور اس کے ٹیچنگ آز بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح چائنہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو پورا سال آپ کو دیا جاتا ہے فرنزیک میڈیسن پڑھنے کے لئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی قانون کیا کہتا ہے کیونکہ یہ واحد سبجیکٹ ہے جو تابع ہے آپ کے ملک کے قانون کے اور اس نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے جہاں پہ میڈیسن اور قانون جو ہیں دونوں انٹرسیکشن یا دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے اور اس کا یہ احاطہ کر رہا ہے ہم اکثر جب کریکلم بناتے ہیں تو ہم ویسٹ سے کریکلم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے اب ویسٹ میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ قانونی تقاضے ڈیفرنٹ ہیں اس لیے وہاں پہ انہوں نے فرنزیک پیتھولوجسٹ پروڈوس کیے اور جب اتنے لوگ ہو گئے تو انہوں نے اس کو انڈرگریڈویٹ سے کم کر دیا اور پوسٹ گریڈویٹ لیول پہ لے گئے اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنے لوگ ٹرین کر دیے جب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ساؤتھ اسٹ ایشیا کے ریجن کو اور ایشیا ترقی آفتہ مولک جیسے جیسے جپین ہے ملیشیا ہے ان میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں فرنزیک میڈیسن اس طرح ایگزیسٹ کرتی ہے اس طرح تقریبا ہمارے ملک میں اور اس لیے ان سب ممالک میں جو انڈرگریڈویٹ لیول پہ اس کو کوریج ہے وہ کہیں زیادہ ہے ویسٹ کے مقابلے میں اور میرا خیال میں وہ ریلیونٹ ہے بکہ جو قانونی تقاضے ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میڈیکل آفیسر نے کلینیکل فرنزیک میڈیسن پریکٹس کرنی ہے اور اڈاپسیز بہت جگہوں پہ کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ان کو مناسب ٹریننگ دی جائے اور یہ بھی شاید ضروری ہے کہ ہمارے برے ارباب اقتدار اور اختیار یہ سمجھیں کہ بیسیکلی ہر چیز کو کاپی پیسٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر ملک کے ہر قوم کے سماجی اور ثقافتی جو اقدار ہیں وہ مختلف ہیں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کیونکہ میڈیکل ایڈکیشن میں بھی ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کنٹیکسچول ہونا چاہیے جو آپ کا کنٹیکسٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی کمیونٹی کے مطابق ہونا چاہیے آپ نے اپنے گریجویٹ کو تیار کرنا ہے تو پاکستان میں اس وقت 90% جو میڈیکل لیگل ورک ہے وہ میڈیکل آفیسرز کر رہے ہیں اس لیے ہمارا از ای سوسائیٹی جو سوسائیٹی اف فرنزک میڈیسن ان ٹاکسیکالوجی ہے ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ یہ سٹینس رہا ہے کہ انڈرگریجویٹ لیول پہ اس کو زیادہ اہمیت دینے جانی چاہیے اور زیادہ تیار کرنا چاہیے الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا اور پوسٹ گریجویٹ اتنے ہو جائیں گے تو وہ ہمارا بھی خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ پوسٹ گریجویٹ کو ہی یہ کام کرنا چاہیے بٹ اس میں وقت لگے گا اور جب وہ وقت آئے گا تو سوسائیٹی خود یہ کہے گی کہ اب یہ کام انڈرگریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ کو لے دیا جائے بالکل ٹھیک ہے اچھا آپ دونوں سے یہ سوال ہے آپ دونوں اس شعبے کے ماہرین ہیں جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک سوال جو ابھی بھی تشنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں یا ایم بی بی ایس جب کر جاتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس انڈرگریجویٹ لیول پہ بھی اور جب ایم بی بی ایس کر جاتے ہیں تب بھی وہ اس فیلڈ کو آپٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگے کچھ فیلڈز ایسی ہیں جب ان کا ایکسپوجر ہو جائے تو رائے بدل جاتی ہے تغیر آ جاتا ہے جیسے کلینیکل میں جب ہمارے سٹوڈنٹس جائیں اور جب وہ ایم بی بی ایس کر کے باہر نکلتے ہیں ہاؤس جوب کسی متعلقہ فیلڈ میں کر لیں تو پھر وہ اس شعبے میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایم بی بی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں جب انڈرگریجویٹ لیول پہ اور ایون جب وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا فورنزک کے حوالے سے اس میں کریئر پرسو کرنے میں یہ میری ایک جو ہے عمومی رائے جو ہے عمومی تاثر یہ ہے جی کامرہ صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا یہ کوئی پریفرڈ سپیشیلٹی یا پریفرڈ فیلڈ نہیں ہے اس کی کئی وجہات ہیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی لوگ کوئی سپیشیلٹی یا کوئی کریئر پات کیوں چنتے ہیں اس میں ملٹپل ریزنز ہیں ایک نومنک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پریفرنس کلینیکل سائٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑا ریزن ہے اور پھر دوسرا بیسک سائنسز کی طرف آتے ہیں اب اگر بیسک سائنسز میں دیکھا جائے تو تمام بیسک سائنسز میں یہ وہ شعبہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے ایک تو آپ نے پڑھانا ہے پھر آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک اپنین جو ہے وہ مایکروسکوپک ڈیسیکشن اس کی ہوتی ہے اسے ایویڈنس بیسٹ ہونا چاہیے لاو کوٹس میں ہوتی ہے جب تک اس کو پھر شعبے کو وہ کہتے ہیں جی بینیفیٹ اور کاسٹ جو ہے اس میں کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز انیلیسز میں توازن ہونا چاہیے یہ وہ شعبہ ہے جس پہ آپ نے باقی بیسک سائنسز کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے اٹوپسی کرنا اور یہ کام ایک تو ویسے بھی بہت خوشکوار کام نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ میڈیکل لیگل کیسز ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف اٹوپسیز ہوں میڈیکل لیگل کیسز ہیں اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ آپ کی اپینین میں اگر کوئی ڈیبیٹیبل چیز ہے دوسرے آدمی کی دیفرنٹ اپینین ہے آپ کو اس کو قانونی پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا ہے یہ واحد چوبہ ہے جہاں پہ آپ کی اپینین بھی اس کو اور بڑی باریکی سے کوٹس میں ادھڑا جاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کیسز ڈاکٹرز کے ڈسپنری ایکشن کے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی اٹی نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں جن میں میڈیکو لیگل کیسز انواللو اس وجہ سے یہ مشکل صحبہ ہے تو جب تک اس شعبے کے پھر کوئی ایکسٹرا بینیفٹس نہ دیے جائیں تو لوگوں کا آنا اب تو ہونسلی سپیکنگ اس لوگ شعبے میں جو ہیں وہ ایک جہاد کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے بیسک سائنسز میں بھی لوگ پہلے نہیں آتے تھے پرائیویٹ سیکٹر آنے سے جب پیسٹرکچرز بہتر ہو گیا ہیں تو لوگوں نے اب ایسا کیریئر اس کو پنانا شروع کر دیا اس میں بھی کچھ پروپوزلز دی ہوئی ہیں ہم نے میں اس سلسلے میں خصوصاً آپ سے اس وجہ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں اس شعبے کے مائناس جو ہیں وہ ماہر تو ہیں ہی لیکن جو آپ کی سوسائیٹی ہے سوسائیٹی آف فورنسک میڈیسن اس کے اس وقت آپ صدر بھی ہیں تو اس وقت آپ پہ دوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھانا چاہیں گے یا کیا تجاویز دینا چاہیں گے مجھے یہ علم ہے کہ نیچرلی آپ تجاویز ہی دے سکتے ہیں ایک اٹوائز دے سکتے ہیں تینک ٹینک کے طور پر کام کر سکتے ہیں وہ اگلا کام جو ہے وہ عرباب اقتدار یا اختیار یا ریگولیٹری باڈیز کا ہے کہ وہ ان تجاویز کو کیسے لیتی ہیں ہم نے جی کئی قسم کی تجاویز دی ہیں ایک تو ہم نے کہا ہے کہ جی فینانچلی انسینٹیوائز کرنے تاکہ بہتر لوگ اور زیادہ لوگ اس شعبے میں آئے دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی شخص میڈیکل لیگل ورک کر رہا ہے اس کو پوسٹ گریجویٹ لیول پر ٹریننگ اس کی ہونی چاہیے اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر ٹریننگ تب ہی ہوگی اگر لوگ اس میں آنا چاہیں اب حقیقت یہ ہے کہ پچھلے چالیس سال سے بار بار یہ ہوتا ہے کہ شعبے کو بند کر دیا جائے کبھی کھول دیا جائے کبھی اچھا یہ بھی ہوتا رہا ہے کبھی اس کو پیتھولوجی کے پیتھولوجی کے انڈر دے دیا جائے ایک وجہ وہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر لیکن بہرحال زیادہ صاحب کہتا ہے کلامی کہ بہرحال اس شعبے کی جو اہمیت ہے اور اس شعبے کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس شعبے کا جو ایک انفرادی تشکھوس ہے وہ میڈیکل کریکلم میں ایک الہدہ شعبے کے طور پہ ہے یہ کسی بھی طرح جو ہے کسی سب سپیشیلٹی میں اس طرح یہ جو ہے پنب بھی نہیں سکتا جی بلکل درست پر ہم آئے آپ نے اور اس لیے ہمارا خیال ہے کہ جی اس میں انسینٹیوائز اس کو کیا جائے اور یہ انسیٹنٹی جب ٹھیک ہوگی تو لوگ کو کانفیڈنس ہوگا کہ ہم اس شعبے میں آتے ہیں تو اس میں ایک کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت تقریباً جو ستر فیصد سے زیادہ ورک فورس ہے کوالیفائیڈ اور ٹرینڈ وہ ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پرائیوٹ سیکٹر کو اس کی اجازت دیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں اور ایک پبلک سرویس ہے اگر پرائیوٹ سیکٹر باقی چگہوں پہ پبلک سرویس میں حصہ ڈال رہا ہے تو اس جگہ پہ بھی پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت ملنی چاہیے اور ہم اگر دیکھتے ہیں اکراؤس دی بورڈر تو وہاں پہ یہی قانون تھا لیکن وہاں پہ پرائیوٹ سیکٹر کو انہوں نے اجازت دیئے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس ٹریننگ اور اس کوالیفیکیشن اور اتنے ایکسپیرنس کے ساتھ ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس طرح کردنشلنگ ہوتی ہے اس طرح آپ کردنشل کر دیں بیسٹ آن کوالیفیکیشن اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جہاں پہ ریل ٹائم میں آپ مانیٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تصویریں بھی شیئر ہو سکتی ہیں میڈیکو لیگل کیس کی یا ٹاپسی کی اور اس کا ٹیکس بھی شیئر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے سوسائیٹی نے اس پہ ہوموک کافی کیا ہو ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں مانیٹر کرنا چاہتی ہے تو ریل ٹائم میں جس وقت وہ ریپورٹ لکھی جا رہی ہے جس وقت تصویریں کھینچی جا رہی ہیں اسی وقت وہ اویلیبل ہوں گے تو دی مانیٹرنگ باڈی اور کسی وقت بھی ان کو کوئی اس میں کوئیسٹن ہے تو وہ وہیں پہ روک کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیبریشن کرے اور اگر وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ آ کے اس سائٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں ای ٹھنک ٹیکنالوجی کو اب یوز کرنا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوال کرنا چاہیے اس سے پبلک سرویس بھی بہتر ہوگی اور میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جو قولیٹی ہے اف ورک وہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ اکیڈیمک انسٹیوشنز نے اس کام کو ٹیک آور کیا ہے کہ ہی نے پہلے لیا پھر پشاور میں پھر حیصلہ باد میں وہاں پہ قولیٹی اف ورک بہت امپروو ہوا ہے اور لوگوں کی شکایات منیمائز ہوگی ہیں بالکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زائد بشیر صاحب اور میرے دوسرے مہمان پروفیسر آمیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمیں اب بریک کے بعد جوائن کریں گے پروفیسر میاں عبد الرشید صاحب ناظرین وقت ہوئے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد سٹے ٹونڈ ویڈا ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے موضوع مہمان گرامی سے گفتگو کر رہے تھے اور آج کا ہمارا موضوع آج کا ہمارا کینوز جو ہے وہ شعبہ فرینزک میڈیسن کے حوالے سے اور اس شعبہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بائن آز جو ہیں سبجیکٹ سپیشلس موجود ہیں ڈاکٹ ساب بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر زائد بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور جوب کرییشن کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ بھی بات ہوئی کہ یہ نسبتاً جو ہے شعبہ ہے وہ پیرا کلینکل سائنسز میں یا یوں کہہ لیے جی کہ پری کلینکل سائنسز میں جو ہے ایک مشکل شعبہ سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی شاید ہمارے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ان کا اس طرف آنے کا روجان کم ہے آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے دی میں بس تھوڑا سا اضافہ اس میں کرنا چاہوں گا بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے دی دی ایک تو یہ کہ کچھ جابز کریئیٹ ہونی چاہیے ایک سسٹیمیٹک وے میں اور ایک فیچرسٹک وے میں دیکھتے ہوئے کہ کتنی ہماری ضرورت ہے ہماری جو آبادی کا تناسب ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے ظاہر ہے دنیا ساری میں اس کے حساب سے کرائمز بھی بڑھتے ہیں کتنی ہمیں ضرورت ہے جابز پلس ان کا انسینٹیو اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ دو باتیں ہیں ایک کلینکل فرنزک میڈیسن یعنی میڈیکو لیگل اگزیمنیشن جو زندہ کا لیونگ کا ہوتا ہے اور ایک آٹاپسی یا پوسٹ موٹم اگزیمنیشن جو ڈیڈ کا ہوتا ہے تو لیونگ کے لیے تو کوئی خاص قانون تبدیل کرنے کی بھی میرے معلومات کے مطابق کوئی ضرورت نہیں وہ صرف اجازت دیں گے تو جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت سارے سپیشلسٹ موجود ہیں اور پریویٹ سیکٹر اس کو کافی اچھا کیٹر کر سکتا ہے اور اس کی موننٹرنگ بھی کی جا سکتا ہے یہی میں نیاز کرنا بالکل ٹھیک ہے ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پروفیسر عبد الرشید بیاں صاحب نے ممتاز فرنزک میڈیسن سپیشلسٹ ہیں اگنیجک میڈیکل کالج کے سربراہ بھی ہیں اور ان کی اس شعبے کے حوالے سے طویل خدمات ہیں اور ایک اور جو عزاز ان کے پاس ہے وہ اس وقت ڈین ہیں کالج آف فیزیشن انڈ سرجنز کے فرنزک میڈیسن کے سر اسلام علیکم اور ایک وارم ویلکم اسلام علیکم سر مجھے پتہ ہے اس وقت آپ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا رابطہ جو ہے بغیر منقطع ہوئے بغیر موتل ہوئے آپ کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے شعبے کے حوالے سے آج پروگرام ہے اور اس حوالے سے بہت کم جو ہے عمومی طور پر عوامی اگاہی ہے اور اس پر بات ہوئی ہے سر یہ بتائیے کہ پوسٹ گریجویشن اور تربیت کے اس شعبے میں کیا مواقع ہیں کامران صاحب یہ ایک بہترین شعبہ ہے اس میں پوسٹ گریجویشن کے لیے ہر سطح کے ہر لیول کے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز موجود ہیں ایک پروگرام ہمارا ڈی ایم جی ہے ڈپلومہ ان میڈیکل یو سٹوڈنس دو سال کا کورس ہے اسی طرح اس میں ایم فل بھی ہے ایف سی ٹی ایس بھی ہے اور ایم سی ٹی ایس بھی ہے ہر لیول کے اور ہر سطح کے پروگرام اس میں موجود ہیں یقیناً یہ کوئی کہہ دیکھتا ہے کہ اس میں اتنی اٹریکشن کیوں نہیں ہے کیونکہ پہلے فیسیلیٹیز کام تھی یہ ہے گورنمنٹ کا شعبہ سرکاری شعبہ ہے اور سرکار کی اور سرکار کی پینزک سپیشلیشن انجام دیتے ہیں اس کو اسیسٹ کرتے ہیں انصاف کے حصول میں جب بھی کسی کو شکایت آتی ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک سنڈریک ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنی سپیشلیس رائے دیتا ہے تو پوس گریجوئیٹ کے لیے اس کے بہترین مواقع ہیں پاکستان میں اور آگے بھی ہم اس میں ایکس پی ایس پارٹ ون لے کے آ رہے ہیں اور ہماری کوش ہوگی کہ زیادہ زیادہ ینگ ڈاکٹرز کو سہولت دی جائے اور وہ اس شعبے کے اندر آئے بالکل ٹھیک تو اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ پوس گریجوئیشن کی سر یہ تو آپ نے بتایا مواقع موجود ہیں تربیتی سینٹرز ہیں تو وہ ہمارے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ متناسب ہیں جتنی ڈیمانڈ ہے یقیناً تربیتی سینٹر موجود ہیں لیکن تربیتی سینٹرز اس طرح کے نہیں ہیں کہ اس میں ایکسی پی ایس اور عالی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کنجائش موجود ہو تربیت کی تو یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے ایک باز وقت پروگرام لانچ کر دی جاتا ہے تو اس کے بعد سینٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اور باز وقت پہلے سے سینٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس میں پروگرام لانچ کر دی جاتا ہے ابھی جو کہ کالج نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت بھی ہے کہ وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جن کا کہ معاہدہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ میڈیکل لیگل ٹریننگ اور تربیت کا ان میں یہ پوسٹ گیجویٹ پروگرام شروع ہو سکتے ہیں اس لیے ابھی تین کالجز میں لوگ کیا گیا ہے باقی بھی کالجز آ رہے ہیں چونکہ بہت سارے ہمارے سینئر اساترہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے تھے تو بہت بڑی مشکل آ رہی تھی پیش ان کے جو سٹوڈنٹس تھے جو ٹرینیز وہ اپنی جگہ پر unsupervised ہو گئے اور جو جن کالجز میں وہ گئے وہاں پر سہولت نہیں تھی تو اب وہ کالجز ڈیویلپ کی ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کی طرح توجہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جل 2020 میں ہمارا پروگرام ہے کہ دس کالجز میں نئے جو ہیں انسٹیوشنز میں جن میں پہلے سپروگرام نہیں ہے ان میں ایسی پی ایس اور تقریباً پندرہ کالجز میں ایم سی پی ایس پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ 2020 کے ایف سی پی ایس کا سر یہ دورانیا وئی چار سال کا ہوگا ایف سی پی ایس کا چار سال کا ہوگا ایم سی پی ایس کا دو سال کا ہے اور ایف سی پی ایس پارٹ ون ہم اس میں لانچ کر رہے ہیں اس شعبے میں تاکہ یہ نوجوان ینگ ڈاکٹرز ڈیریکٹ اس کے اندر آ سکیں ہر وہ ڈاکٹرز جس نے گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرنی ہے اور ڈیوٹی میں ڈیوٹی کرنی ہے تاکہ ہر گورنمنٹ افیسر کو میڈیکل افیسر کو ضروری ہے کہ فنزک کا اس کو اچھا خاصا علم ہو تاکہ اس کے ملازمت کی اور یہاں کے عوام کی قانونی مسائل جو ہے وہ ان کو سمجھ سکے اور اس گورنمنٹ کی مدد کر سکے صرف تمام دنیا میں سپیریئر بوست یا یوں کہہ لی جیے کہ جو ایک ڈگری سمجھی جاتی ہے جو ہائیسٹ اکیڈمیک ڈگری سمجھی جاتی ہے وہ بہرحال پی ایش ڈی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے مستقبل قریب میں اس شعبے میں بقاعدہ طور پر پی ایش ڈی بھی شروع کر سکیں گے پی ایش ڈی شروع کی جا سکتی ہے لیکن بہت ہی ایڈوانس قسم کی ریسرچ فیسلیٹی اس پر چاہیے تو اس کے لیے جو ہے بہت سارے ازارے اور یونیورسٹیاں کوشش کر رہی ہیں لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک پی ایڈی کی مزوری نہیں بھی چونکہ اتنا ایڈوانس ریسرچ پروگرام لانچ نہیں ہو سکا ہم نے چائنہ کی کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ محایدے کیے ہیں جن میں ایک شیلڈانگ یونیورسٹی ہے بہت بڑی ریسرچ فیسلیٹیز ہیں یہ اگر ہمارا پروگرام ایڈوانس ہو گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ سرچ فیسلیٹیز کو ایڈوانس کریں اور ایڈوانس کرتے ہیں ان کو بھی جو ریسرچ ہے اس سے روشنہ سکرائیں اور یہ چیز آگے جا کے یونیورسٹیاں اس کو ڈیویلپ کر سکتی ہیں پی ایڈوانس پروگرام میں ہم دو ایڈر اپرٹریوں پر چلتے ہیں جو ٹریکٹیکل فیلد سپیشلیسٹ ہوتے ہیں وہ فرنڈرس سائنس ایڈنسی سے ریلیٹڈ ہے اور جو انسٹیوشن ہے ان کا آپس میں تعلق نہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جو فرنڈرس سائنس ایڈنسی ہے اس میں جتنے پروگرام ہے اپنے طالبی لوگوں کے لیے ایک کمپلسرنگ کیریز رکھیں کہ وہ وہاں پر جائیں اور جا کے ان کی رسرچ سے مستفید ہوں بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ یہ پریکٹیکل جو دپارٹمنٹ ہیں وہ اور ایڈوکیشن جو میڈیکل ایڈوکیشن کے ہیں ان میں ہامانگی ہو اور ایف سی پی ایس بی اور ایم فیل اور دوسرے آنے والے لوگ جو ہیں وہ فرنڈرس سائنسی میں ہونے والے کام سے فائدہ ہو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اور بھی نشست ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کا ایک فالو اپ پروگرام بھی کریں جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں شامل کیا جائے بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی رشید میاں صاحب ایک بڑا نام اس شعبے کے حوالے سے ان سے پی ایش جی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے آپ کا کیا زاویہ نظر ہے دیکھیں جیسے پہلے اس کیا جا چکا ہے کہ یہ سپیشلٹی ریلیٹیو لی ریسنٹ ہے اور انفرنسی میں ہے تو شروع میں ایک ڈپلومہ پروگرام شروع کیا گیا پھر ایف سی پی ایس شروع کیا گیا جی دو ہزار ایک میں اچھا اٹھارہ سال ہوئے ہیں اب اس میں تقریباً بیس پچیس لوگ ہیں جو انہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوئے اور یہ پورے پاکستان میں یہ پورے پاکستان میں اور ان میں سے برین ڈرین تو نہیں ہوا برین ڈرین نہیں ہوا جی اچھا چلیں یہ بڑی زبردست بات ہے سب لوگ ادھر ہی کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی پی ایش ڈی کا جو آپ نے فرمایا بلکل یہ ہونا چاہیے ابھی تک جو فرنزیک میڈیسن کی سپیشلٹی ہے یہ زیادہ کلینکل سرویس کی طرف رہی ہے ٹھیک ہے تو ریسرچ کامپننٹ اتنا نہیں رہا جب پھر ایف سی پی ایس شروع ہوا دوزار ایک میں تو اس کے بعد اور پھر ایم فل شروع ہوا تو ریسرچ کا کامپننٹ اس میں آ گیا وہ امید ہے یہ آہ سا آہ سا یہ اس میں بڑھوتی ہوگی اور پھر سوسائیٹی کا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں پی ایس ڈی شروع ہونی چاہیے پی ایس ڈی دنیا میں زیادہ تو ہو رہی ہے فرنزیک سائنسز میں ٹھیک ہے بکرز وہ ایک شعبہ ہے جس میں ریسرچ زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو فر ایس 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 میں ان کے پاس ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں کہ یہ اگر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پینٹ کا ایک فلیک مل جاتا ہے اس پینٹ کے فلیک سے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی گاڑی تھی کس موڈل کی تھی اور اس میں سے کس بیچ میں یہ پینٹ یوز کیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں فرنزیک میں مارے پاس ڈیٹا گیدرنگ اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے یا ڈیٹا بینک بھی شاید اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے جی تو آہستہ آہستہ دیکھیں ہم باقی شعب ملکوں سے پیچھے ہیں یہ سپیشیلٹی اب جا کے اسٹیبلش ہو رہی ہے خاص طور پر ایف سی پہ شروع ہونے کے بعد چار سال کا پروگرام پھر سندھ میں کچھ یونیورسٹیز ایم ڈی کا پروگرام بھی کر رہی ہیں چار سال کا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یونیورسٹی پروگرام بھی اس میں بارحال ہو رہے ہیں جی ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں چار سال کا ایم ڈی پروگرام ہے لیاقت یونیورسٹی میں اور ڈا یونیورسٹی میں تو نیکسٹ فیز میں جیسے یہ مچور ہوتا ہے تو لوگ آئیں گے پی ایش ڈی کی طرف بھی اور اصل میں جو اس کی ترقی ہے وہ تب ہوگی جب اس میں ریسرچ آلہ کولیٹی کی ہوتی ہے بلکل اور کسی بھی شعبے کے لیے دو عشرے جو ہیں ان وسائل کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہیں جی سر جس میں میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کو ہم سمب کریں تو جس طرح ترویج کی بات کی پروفیسر زاہد بشیر صاحب نے کہ ساتھ ساتھ پوسٹ گیزیشن میں ترویج بھی ہو اور ریسرچ تو ہر ہر لیول پہ چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ جتنا ایکٹیولی گورنمنٹ بھی پرسو کر رہی ہے ہیل سیکٹر کو اور ریفارمز لانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈرگریجوٹ لیول پہ بھی اس پروگرام میں کم از کم دو سو گھنٹے ہونے چاہیے 200 تیچنگ آرز جس طرح پی ایم سی اس وقت کہتی ہے تو وہ کم از کم ہوں گے تو نہ صرف اس شعبے کی اہمیت اجاگر ہوگی بلکہ سٹوڈنٹس میں پبلک میں ایک اویرنیس بھی بڑھے گی اور فوری طور پہ وہ جو نچلی جگہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے گریجوٹس یعنی ڈاکٹر 90% لوگ وہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت تو نہ صرف ان کی کالٹی آف ورک امپروو ہوگی جو نیچے سے جا کے اور جب تک وہ پوزگیوشن کریں گے تو اس وقت تب کی وہ سرو کر سکیں گے ہماری سٹیٹ کو بالکل ٹھیک ہے یہ بہت ایک میرے خیال میں جی میں اگری کرتا ہوں آمیر صاحب سے یہ چیزیں دیکھیں ارتقاء ہے اس سپیشیلٹی کا بہت سارا کام ہوا ہے پچھلے بیس سال میں جو ایکیڈیمک انسٹیوشنز ہیں اس میں کالٹی آف ورک بہت بہتر ہوئی ہے لوگوں کی شکایت کم ہوئی ہیں لوگوں کی اویرنیس بہت بہتر ہوئی ہے پولیس سرویسز کی کہ یہ کس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ آہستہ آہستہ اور اجاگر ہوگی جیسے جیسے اور سینٹرز ڈیولپ ہوں گے پوزگیوشنز پروگرامز اور ہوں گے اور اور لوگ آئیں گے اس سپیشیلٹی میں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کو بیک کرے اور ایک کنٹینوٹی کے ساتھ ہم یہ تیع کر لیں کہ یہ ضروری ہے اور اور ایک سوسائیٹی کی دیکھیں جی بیسک نیڈ ہوتی ہے جیسٹس اور یہ وہ شعبہ ہے جو جیسٹس پروائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جس طرح جس طرح یہ فرینزک سائنسز انگریز ہوں گی اور بہتر ہوں گی تو آپ کی جو لو انڈ آرڈر ہے اس میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ اپنا امپورٹن رول پلے کرے گی جرائم کی بیکنی جو ہے زیادہ نسبتاً آسان ہوتی جائے گی اور یہ اس سل میں میں جس طرح ابھی یہ زینب الیرٹ بل یہ جو ایک انفرچنیٹ کیس تھا آپ دیکھیں کہ سارا ان دی سائنٹیفک بیسس حل ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہلے میں نے ارز کی تھی کہ جس طرح اس کے انڈر گیجوٹ ٹیچنگ آورز بھی بڑھنے چاہیے تو اس سلسلے میں مکمل تیاری موجود ہے میں ذاتی طور پہ تقریباً چار کے قریب کرے کلا میں انکورپوریٹ کر چکا ہوں فورنزک میڈیسن جو کہ موڈیلر بھی ہیں اور ٹریڈیشنل کریکلہ بھی ہیں یعنی اگر ہم آورز بڑھاتے ہیں تو کوئی ایشوز انشاءاللہ سوچ اور میں نہیں آئیں گے فوری طور پہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم مشکور ہیں اپنے تمام پینلسٹ کے اپنے تمام مہمان گرامی کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور عوامی آگاہی کی جو یہ صحیح ہے اس میں اپنے متعلقہ شعبے کے حوالے سے کانٹریبیوٹ کیا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو اپنے حوز ڈاکٹر کامران خالد پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ